اسلام علیکم دوستو دیسی ٹی وی یو ایسے کی حیرت انگیز نیوز کے ساتھ میں ہوں دانش ملک آئیے نظر ڈالیں آج کی حیرت انگیز نیوز پر رازین گرامی انگلینڈ کے گاؤں میں مقامی افراد کو عجیب و غریب آواز سنائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا سونا مشکل ہو گیا ہے بین القوامی میڈیا کے مطابق انگلینڈ میں ویسٹ یارکر شائر کے قریب ہیلی فیکس کے علاقے ہوم فیلڈ کے گاؤں میں ایک عجیب اور پرسرار آواز لوگوں کو سنائی دے رہی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی بن بناہر جیسی یہ آواز ہوتی تو دھیمی ہے لیکن مسلسل اس آواز سے بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تک اس کی وجہ یا یہ کہاں سے آتی ہے معلوم نہیں ہو سکا یہ آواز بہت تیز نہیں ہوتی لیکن اس سے ان کی نیند اور موٹ ضرور خراب ہو جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آواز تمام مقامی لوگ تو نہیں سن سکے لیکن جنہوں نے اسے سننے کا دعویٰ کیا ہے ان کے مطابق اس سے ان کی زندگی بوری طرح متاثر ہوئی ہے انگلش دہات میں سنی جانے والی ساواز سے متعلق شہصرخیاں گزشتہ سالوں کے دوران اخبارات میں لگ چکی ہیں لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے دوستو لندن کی ایک آرٹ گیلری میں اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیش آئی جب پولیس وہاں ایک بے ہوش خاتون کی مدد کو پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ حقیقی خاتون نہیں بلکہ ڈپریشن کو ظاہر کرنے والا ایک مجسمہ تھا جسے بہت حقیقی انداز میں بنایا گیا تھا سوہو کے علاقے میں لیز ایمپوریم سے وبستہ آرٹ گیلری میں دو پولیس افسران آگئے اور وہ کسی اجازت کے بغیر اندر آ پہنچے ان کا اسرار تھا کہ اندر ایک خاتون بے ہوش ہے جسے مدد کی ضرورت ہے اس پر گیلری کی انتظامیہ نے مسکراتے ہوئے پولیس کو اس خاتون کے پاس پہنچایا جو فارم ٹیپ اور کپڑے سے بنی ہوئی تھی تاہم اسے بہت حقیقی روپ دیا گیا تھا دوستو افریقی ملک یوگینڈا میں ایک دریائی گھوڑے نے دو سالہ بچے کو نگلنے کے بعد دوبارہ اگل دیا حیران کن طور پر اس حملے کے بعد وہ بچہ زندہ بچنے میں کامیاب رہا یہ واقعہ مغربی یوگینڈا کی جھیل ایڈورڈ کے کنارے پیش آیا دو سالہ بچہ اپنے گھر کے قریب کھیل رہا تھا اور جھیل کا کنارہ اس سے آٹھ سو گز دور تھا دریائی گھوڑا اس جھیل سے باہر آیا اور اپنے بڑے جھبڑے میں بچے کو دبوچ کر نگلنا شروع کر دیا جب وہ بچے کو نگل رہا تھا تو ایک مقامی شخص نے یہ دیکھ لیا جس نے دریائی گھوڑے پر پتھر برسانا شروع کر دیے اس پتھراؤں کے بعد دریائی گھوڑے نے بچے کو دوبارہ باہر اگل دیا اور پھر جھیل میں واپس چلا گیا مقامی پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ اس طرح کا پہلاوا کیا ہے جب ایک دریائی گھوڑے نے جھیل سے باہر اتنی دور آ کر کسی بچے پر حملہ کیا بیان میں بتایا گیا ہے کہ دریائی گھوڑے نے بچے کا سر جبرے میں دبوچ کر آدھا جسم نگل لیا تھا مگر مقامی شخص کی بہادری کے باعث بچے کی زندگی بچ گئی دریائی گھوڑے کے حملے سے بچہ زکمی ہو گیا تھا جسے علاج کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا خیال رہے کہ دریائی گھوڑے بہت زیادہ جارہیت پسند ہوتے ہیں اور اپنے قریب کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے ان کے دانتوں کے چبانے کی طاقت ایک شیئر سے تین گناہ جب کے انسان سے دس گناہ زیادہ ہوتی ہے دوستو یہ تھی آج کی حیرت انگیز نیوز امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں اور کمرز پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید با خبر رہنے کے لیے حیرت انگیز نیوز اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ڈیسی ٹی وی یو ایسے